اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کچھے گوشت کی بریانی کیسے بنانی ہے کچھے گوشت کی بریانی بنانے گرداری کا گوشت گائے کا ایک کلو باسمدی چاول تین پاؤ دہی ایک پاؤ کچھا پہ پیتا پیسا ہوا دو کھانے کے چمچ خوشخاص پیسی ہوئی ایک کھانے کے چمچ سرکھ مرچ پیسی ہوئی دو کھانے کے چمچ جائفل پیسی ہوئی چوتھائی چائے کا چمچہ جاؤتری پیسی ہوئی چھٹکی بل ادھرک لسن کا پیسٹ دو چائے کے چمچ نمک ایک کھانے کا چمچ سفید میرچ پیسی ہوئی ایک چائے کا چمچ تیز پات ایک آدد لونگ چار آدد دارچینی دو آدد آئل یا گھی ایک پاؤ ہری میرچ چار آدد باری کٹی ہوئی ہرا دھنیا اور پودینہ تھوڑا سا بری کٹا ہوا لانا چاہیے ٹوماتر دو آدد کٹے ہوئے ہونے چاہیے گوشت کو ایک انچ موٹے اور تین انچ لمبے ٹکروں میں کٹ دیں اس کے بعد گوشت دھو کر پانی اچھی طرح نکال دیں تاکہ تمام مسالے سوائے تیز پات لونگ اور دارچینی کے گوشت میں اچھی طرح مکس کر کے کم مز کم چار گھنٹے کے لیے رکھ دیں چاول کو بیس منٹ بھگو کر رکھیں پھر چاول کو ابلتے ہوئے پانی میں نمک ڈال کر صرف پانچ منٹ بھائل کر کے چھلنی میں ڈال دیں اور پانچ منٹ تک ٹھنڈا ہونے دیں ایک بڑی دیکچی میں جتنا گوشت اور چاول ہیں دیکچی اس سے ڈبل بڑی ہونی چاہیے نظر مسالہ ملہ گوشت پھلا کر بچھائیں اور اس کے اوپر بوائل چاول اچھی طرح پھلا کر ڈال دیں اوپر سے ہری مرچ پودینہ ہرا دھنیا اور ٹرماتر ڈال کر ڈھکن کو بند کر دیں اور ڈھکن پر کوئی وزنی چیز رکھ دیں اس لیے کہ بھاپ باہر نہ آئے اور تیس منٹ تک دھیمی آنچ پر پکنے دیں تیس منٹ کے بعد دیکچی کو کسی کپڑے سے پکڑ کر چاولوں کو اچھی طرح اُلٹ پلٹ کر دیں اس طرح کے گوشت اوپر آ جائے مگر ہلکے ہاتھ سے کریں ورنہ چاول ٹھوٹ جائیں گے اب اگر پانی باقی ہو تو مزید دھم پر رکھیں اور اگر پانی باقی نہ ہو اور چاول سخت را گئے ہو تو پانی کا ہلکا سا چھٹکاؤ کریں اور دھم پر رکھ دیں مزید کچھے گوشت کی بریانی تیار ہے مزید کچھے گوشت کی بریانی تیار ہے